سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے اموشنز ہمارے جسم کے اندر ہوتے ہیں ہمارے دل و دماغ کے اندر ہوتے ہیں تو ان کو ہم بدل سکتے ہیں اپنی سانسوں کو بدلنے سے کیسے؟ سانسوں کو بدلنے سے یہ بڑی زبدیس ٹیکنیک ہے اس میں کرنا کیا ہے؟ آپ نے مختلف انداز میں درست طریقے سے سانس لینی ہے بریدنگ آپ میں سے کوئی کراٹے کرتا ہے؟ جو کر رہا ہے وہی بولے گا اچھا وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کرتا آپ کرتے ہیں اچھا کراٹے گیم کوئی کرتے ہیں؟ فوٹبال کوئی اور گیم کیا کھیلتے ہیں؟ پراپر کھیلتے ہیں یا بس گلی میں یا سکول میں کھیلی کلاب کے ساتھ؟ کلاب کے ساتھ نہیں کھیلتے ہیں ٹیم ہے اچھا پروفیشنل کرکٹ کے کلابز ہوتے ہیں پروفیشنل فوٹبال کے کلابز ہوتے ہیں پروفیشنل جتنی بھی گیمز کھیلی جاتی ہیں ان کے کلابز ہوتے ہیں اور پھر یہی لوگ ان لوگوں کو سکھا کے آگے لے کے جاتے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ جو ٹاپ ایتھلیٹس ہیں ٹاپ ایتھلیٹس مطلب جو نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ گیمز کھیلتے ہیں یہ ان کے لیے ہوتا ہے جو ایگزیکٹیو پروفیشنل ہوتے ہیں ایسے لوگ جو بڑی جابز کر رہے ہوتے ہیں ایسی جابز میں زیادہ ہیکٹک کام ہوتا ہے ان کو یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں بڑے بڑے جو فورسز کے لوگ ہیں ان کو یہ والی سکلز یہ والی ٹیکنیک سکھائی جاتی ہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ آپ فورس پاکستان ہیں کون ہے آپ؟ فورس پاکستان آپ ہماری یوت ہیں ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں اس لیے آپ اگر سیکھیں گے تو آپ اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے اور پھر آپ ملک کے لیے بڑے کام کریں گے تو آپ میرا ساتھ دیں گے مجھے فالو کریں گے کون ہے ایسے 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 اب اس کو فاسٹ کریں گے تھوڑا اوپر ہاتھ لے جائیں بے شک اچھا اس ہواس کو سنیے جو آپ کے ہاتھوں سے آرہی ہے خاموشی قسم ہم بات کر رہے تھے بریدنگ کی سانس لینے کی سانس یا تو لوگ شیلو سانس لیتے ہیں شیلو بریدنگ جب بھی کوئی انسان کر رہا ہوتا ہے تو اس کے دماغ کو پوری انرجی نہیں ملتی جب آپ کو انرجی اپنے جسم کو پوری دینی ہے آپ نے کسی بھی بری کیفیت سے سیڈ نیگٹیو کیفیت سے باہر آنا ہے تو آپ کو کونسی بریدنگ کرنی ہے ڈیپ بریدنگ کیا کیا چیز ڈیپ بریدنگ جب آپ بریدنگ کرتے ہیں ڈیپ یعنی بیلی بریدنگ تو پھر کیا ہوتا ہے دیکھئے گا وہ اٹھ سے میری بیلی باہر آئی ہے اب جتنے بھی کامیاب لوگ ہوتے ہیں کام لوگ ہوتے ہیں انفلوینشل لوگ ہوتے ہیں جن کا اثر و رسوخ ہوتا ہے تو وہ ان کی بریدنگ کیسی ہوتی ہے ڈیپ کیسی ہوتی ہے ڈیپ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ بھی اس کی پریکٹس کر کے اپنی بریدنگ کو چینج کر سکتے ہیں سب سے طاقتور بات سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ اپنی سانس لینے کی ریدم کو بدل سکتے ہیں جنہوں نے کبھی بھی سانس اس طرح نہیں لیا ان کے لیے ذرا مشکل ہوتی ہے وہ جب سانس لیتے ہیں تو ان کے کندوں میں پتا چلتا ہے وہ سانس لے رہے ہیں میرے کندوں کو گھوڑ سے دیکھئے گا میرے کندوں میں مومنٹ ہے نہیں ہے میرے پیٹ میں مومنٹ ہے اب میرے پیٹ کو گھوڑ سے دیکھئے گا یہی کام آپ نے کرنا ہے اپنا لیفٹ ہینڈ یا رائٹ ہینڈ ایک ہاتھ اپنے بیلی پہ رکھیں گے پیٹ پہ رکھیں گے آپ نے سانس ایسے لینی ہے کہ آپ کا جو ہاتھ آپ نے رکھا ہوئے پہلے سانس نکالیں گے تو آپ کا ہاتھ تندر چلا جانا چاہیے ٹھیک ہے میں سانس لوں گا دیکھ لیں ایک دفعہ اچھا اس میں ترتیب کیا ہے سانس آپ انہیل کریں گے ناک سے تھوڑی دیر ہولڈ کریں گے پھر مو سے اگزہل کرنا آپ نے رائٹ؟ سانس لینی ہے آپ نے ناک سے وان ٹو تھری ان کو میں پریکٹس کرواتا ہوں آپ نے دیکھنا ہے اب سانس لو یہ چیز نکالو سانس سانس لو نمبر اوکے یہ بجیب سا محسوس ہو رہا ہے نا سانس لیں سانس لیں چلیں تینکیو اب آپ اس کی جب پریکٹس کروگے بار بار تو کچھ لوگوں کو یہ ڈیفرنٹ فیل ہوگا مختلف محسوس لیکن پریکٹس کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ سکن بن جائے گی کبھی بھی آپ گمزدہ ہو کبھی بھی آپ گمگین ہو فکر کی کیفیت آپ کے اوپر تاری ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنی بریدنگ کی ایکسرسائزز کرنی ہے جب آپ سانس لیں گے مختلف انداز سے تو آپ کو بہتر فیل ہوگا